اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پیرا لیمپکس کے بارے میں بات کریں گے پیرا لیمپکس ہوتا کیا ہے اس کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے پھر دوزار چوبیس کے اندر جو پیرا لیمپک گیمز ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے میڈلز کے بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ سپیشل لیمپکس کیا ہوتی ہے دیف لیمپکس کیا ہے ان ساروں کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کے پیپر پوائنٹ آف یو سے اور انٹریو پوائنٹ آف یو سے آپ کی ہر طرح سے تیاری ہو سکے اب سب سے پہلے دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ پیرا الامپکس ہوتا کیا تو پیرا الامپکس جو ہے یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہوا ہے ایک ہے پیرا اور دوسرا ہے الامپکس اب پیرا کا جو لفظی معنی بنتا ہے وہ بنتا ہے الانگ سائیڈ یا جس کو ہم کہتے ہیں ساتھ ساتھ اور الامپکس جو نورمل الامپک گیمز ہوتی ہیں اگر ہم اوورال پیرا الامپکس کے میننگز کو دیکھیں تو میں پتہ چلتا ہے کہ وہ گیمز جو کہ الامپکس کے ساتھ ساتھ کھلی آتی ہیں دوستو یہ بھی میں آپ کو پتہتا چلوں کہ جو پیرا الامپک گیمز ہوتی ہیں یہ سیم اسی سال میں کھلی آتی ہیں جس سال آپ کی سامر الامپکس کے لیے آتی ہیں جیسے کہ اگر ہم دیکھیں تو جساں دوزار چوبیس کے ابھی سامر الامپک گیمز کمپلیٹ ہوئی ہیں تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی ساتھ ہی پیرا الامپک گیمز جو ہے وہ بھی ارینج ہوگی اور وہ سیم وینیو کے اوپر ارینج ہوتی ہیں یعنی دوزار چوبیس کی جس سامر الامپکس ہی وہ بھی پیرس کے اندر ہوئی فرانس کے اندر ہوئی اسی طرح سے جو پیرا الامپکس ہوئی ہیں وہ بھی پیرس فرانس کے اندر ہی ارینج کی گئی ہیں آگے جا کے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے بھی پیرا الامپکس میں خاص چیز دوزار یہ ہے کہ اس میں جو فیزیکل ڈیسیبیلٹیز کے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں صرف وہ ہی اس کے اندر حصہ لیتے ہیں اور یہ جو گیمز ہیں یہ ہر چار سال بعد جو آرینج کی جاتی ہیں سیٹی آف پیرا الامپک گیمز کی بات کی جائے دوستو تو ایسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت سے لوگ اس کے اندر فوت ہوئے اور بہت سے لوگ جو آرینج بھی ہوئے انگلینڈ کے اندر ایک بڑا ہسپیٹل ہے جو ابھی بھی وہاں پہ ہے سٹوک مینڈیول ہسپیٹل جو کہ سٹوک مینڈیول بیسیکلی وہاں کے ایک بلیج ہے وہاں پر جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ ہسپیٹل مجود ہے تو وہاں پر بریٹیش گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی ڈاکٹر لوڑویگ گوٹمنگ کو تو ڈاکٹر لوڑویگ گوٹمنگ نے وہاں پر سپائنل انجریز کا سینٹر جو اور وہاں پر قائم کیا سپائنل انجریز کے بارے میں جسے ہم لوگوں نے پہلے بھی دیکھا کہ اس کی وجہ سے جو فیزیکل دیسیبیلیٹیز بھی ہو جاتی ہیں تو وہ ریکویسٹ سینٹر جو ہے وہ سٹوک مینڈیول ہسپیٹل کے اندر ڈاکٹر لوڑویگ گوٹمنگ نے سٹارٹ کیا اور اس میں بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ جو سپائنل انجریز کے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کی جو ریہیبلیٹیشن کا پروگرام ہے وہ اس کو وہاں پر کیا جا سکے ریہیبلیٹیشن کے لیے مختلف سپورٹس کو بھی وہاں پر ارینڈ کرانا شروع کیا گیا ری ایز ای ریکرییشنل سپورٹس لیکن پھر بعد میں آسا ایسا وہ جو سپورٹس ہے وہ کمپیٹیٹیو سپورٹس کی شکل اختیار کر گئے جولائی نائنٹین فورٹی ایڈ کی جو لندن اولمپکس تھی اس کے اندر جو اس کی آپننگ سرمنی تھی وہاں پر ڈاکٹر گوٹمین نے آرگنائز کروائے کچھ ویل چیئر سپورٹس جس میں مختلف جو فیزیکل ڈیسیبلیٹیز کے اتھریٹس ہیں انہوں نے ویل چیئر کے اوپر مختلف سپورٹس کو پرفارم کیا اور ان گیمز کو سٹوک مینڈیبل گیمز کا نام دیا گیا یہ دوستو ہسٹری ہوئی آپ کو پتا ہونے چاہیے تاکہ کہ کہیں پر انٹرویو میں یا کہیں سے بھی آپ کو سوال آئے تو آپ کو ان ساری چیزوں کا پتا ہو اس کے بعد دوستو جو فرسٹ پیرالمپک گیمز ارینج ہوئی ہیں یہ نائنٹین سکسٹی میں روم اٹلی میں ارینج ہوئی ہیں اس کے اندر تقریباً چار سو کھلاریوں نے پارٹسپیٹ کیا جو کہ تونٹی تھری مختلف کنٹری سے آئے ہوئے تھے اور اس کے بعد سے ریگولر جو ہے وہ ہر چار سال بعد پیرالمپک گینز کا آغاز ہوا اس کے بعد فرسٹ جو ونٹر گیمز ہی پیرالمپک کے حوالے سے اس کا آغاز ہوا nainٹین سیونٹی سکس سویڈن سے جو سمر گیمز ہوا کرتی تھی پیرالمپک کے حوالے سے وہ تو سارسٹ کنٹینیو تھی سارسٹ نائنٹین سیونٹی سکس سے ونٹر پیرالمپک گیمز کا بھی آغاز ہو گیا کے بعد نائنٹین ایٹی ایٹھ سیول کوریا میں جو سمر علمپک گیمز ہوئی تھی اور نائنٹی ٹو میں جو فرانس میں ونٹر گیمز ہوئی تھی اس کے بعد سے دوستو آئیو سی اور آئی پی سی اب آئی پی سی کے آگے جا کے ہم اس کو دیکھیں گے بھی انٹرنیشنل پیر علمپک کمیٹی ہے تو ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں اب کیا ہوتا کہ جب بھی سمر یا علمپک گیمز ہوتی ہیں تو اسی سال اور سیم وینیو کے اوپر علمپک گیمز جو ہیں وہ بھی ارینج کی جاتی ہیں اب جو پیر علمپک گیمز دوزار چوبیس میں ابھی ریسنٹلی دوستو ارینج ہوئی ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ ستروی سمبر علمپک گیمز ہی یعنی پیر علمپک گیمز ہی جو کہ پیریس جو کہ فرانس کا شہرہ وہاں پر ارینج کی گی اٹھائیس اگست سے آٹھ سمبر دوزار چوبیس سکھ اور اس میں تقریباً جو ہے وہ فائیو فورٹی نائن ایبنٹ سے جو کہ مختلف ٹونٹی ٹو سپورٹس میں تھے ایشہ اس گیم کا جو موٹو تھا وہ تھا گیمز وائیڈ اوپن چار دار چار سو تریسٹھ کھلاڑیوں نے پارٹسپیٹ کیا یہ دوستو کرنٹ افیرز کے والے سے یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ٹیسٹ کے بڑی ریلیٹڈ ہیں اس کا اس کے میڈلز کی بات کی جائے تو سب سے پہلا جو نمبر ہے وہ چائنہ کا ہے چائنہ نے ٹاپ کیا اس میں سب سے زیادہ میڈل لی ہیں تقریباً دوستو بیس ٹوٹل میڈل ہیں ان کے اور نائنٹی فور جانو گول میڈل ہیں پھر اس کے لئے دوسری جو پوزیشن ہے وہ یوکے کی ہے تیسرے نمبر کے اوپر یو ایسے ہے ہمارا ہمسائیہ ملک اینڈیا اس کی جو ہے وہ اٹھاروی پوزیشن ہے ایٹینٹ پوزیشن ہے پاکستان جو ہے اس کی آخری نمبر پہ اوپر تھے ہم لوگ اور ہم نے کیا کہ اس میں صرف ایک ہی ہمارا میڈل آیا برونز میڈل جو ہے وہ پاکستان نے لیا پاکستان کے جو ہیدر علی ہیں انہوں نے جو ہے وہ ڈسکس تھرو کے اندر آہ برونز میڈل حاصل کیا اس ہیں یہ پچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہیدر علی ہیں اب دوستو موس اوربنائیڈیشن کی بات کریں گے جو کہ یہ ساری جو پیرالمپک گیمز ہیں ان کو رین کرواتی ہے اس کو انٹرنیشنل پیرالمپک کمیٹی یہ آئی پی سی بھی بولا جاتا ہے آئی پی سی اوربنائیڈیشن جو دوستو یہ فاؤنڈ ہوئی تھی ٹونٹی ٹو سبتمبر نائنٹین ایٹین نائن میں ڈیوزل ڈولف ویسٹ جرمنی میں انٹرنیشنل پیرالمپک کمیٹی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے جو پیرالمپک اثلیٹس ہیں ان کو سپورٹس کا ایک اچھا جو انوائرمنٹ ہے وہ پروائیڈ کیا جا سکے جسے وہ خود بھی موٹیویٹ ہو اور ان کو دیکھ کر دنیا بھی انسپائر ہو سکے ایسے کہ ہم نے بات کی جو پیرالمپک گیمز ہی وہ ان ڈیسیبل اثلیٹس کے لیے تھی جو کہ فیزیکلی ڈیسیبلڈ ہیں لیکن جو سپیشل علمپک گیمز ہیں یہ دوستو انٹیلیکچول ڈیسیبلٹیز کے جو حامل لوگ ہوتے ہیں یہ ان کے لیے ارینج کی جاتی ہے یعنی جن کی جو دماغی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہو پا تھی جو انٹیلیکچول ڈیسیبلٹی کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سپیشل علمپک گیمز جو ہے وہ ارینج کروائی جاتی ہیں پرسٹ سپیشل علمپک گیمز ہی دوستو اس کا آغاز ہوا تھا بیس جولائی نائنٹین سکسٹی ایٹ میں شکاگو جو کہ ایک ریاست ہے یو ایس اے کی وہاں پر جو یہ گیمز ارینج ہوئی تھی اور اس میں تقریباً ایک ہزار اثلیٹس نے انساء لیا تھا جن کا تعلق یو ایس اے اور کینیڈا سے تھا اور یہ ایک ہی دن کا ایون تھا جو ریسنٹلی سپیشل علمپک گیمز ارینج ہوئی ہیں دوستو اس کی بھی ڈیٹ وارا کامی پتا ہونا چاہیے پیپر کوئنٹ اف یو سے کہ دوزار تیس کو جون میں یہ جو یہ گیمز جو یہ تھی برلن جو کہ جرمنی کا شہر ہے وہاں پر دوستو یہ تھی سپیشل علمپکس جو کہ سمر گیمز کے والے سے ہیں اب جو سپیشل علمپکس ونٹر گیمز کے اگر بات کی جائے تو اس کا آغاز ہوا ہے نائنٹین سیونٹی سیون کولوریڈو یو ایس اے میں ڈیف علمپکس کی بات کی جائے دوستو تو یہ ان ڈیسیبل کھلاڑیوں کے لیے جو کہ سننے کی سلائیر سے محروم ہیں اور وہ ڈیف ہیں اور یہ ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ انٹرنیشنل سپورٹنگ ایونٹ ہے جسے جو ہے وہ ڈیف علمپکس کا جاتا ہے کب سے پہلا انٹرنیشنل ایونٹ ہے ڈیف ایتریٹس کے لیے یہ پیرس میں ارینج ہوا تھا دس سے سترہ آگست نائنٹین ٹوانٹی فور میں انیس سو چوبیس میں دوستو یہ تھا آج کا لیکٹس جس میں ہم نے پیر علمپکس سپیشل علمپکس اور ڈیف علمپکس کے بارے میں بات کی یہ پیپر پوائنٹ آفیو سے دوری ہے دوستو اس کی ڈیرز وغیرہ وینیز وغیرہ اور یہ خطیق ہیں یہ بیسک چیزیں آپ کو پتا ہونا چاہیے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ